ریل ورلڈ کے معزز دوستو ریشن آرکیالوجسٹ نے وادی کاف کی کھدائی کے دوران انتہائی قدیم ایک لکڑی کی تختی دریافت کی جو کہ پانچ ہزار سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک سیو سالم حالت میں موجود ہے نہ صرف یہ تختی اتنے ہزار برس گزر جانے کے باوجود درست حالت میں ہے بلکہ اس پر کندہ کیا گیا ایک حیرت انگیز نشان اور اس پر لکھے گئے پانچ بابرکت نام اپنی اصل حالت میں موجود ہیں نامعلوم زبان میں لکھے گئے یہ پانچ نام اور ان کے نیچے تحریر کردہ ایک عبارت جس کا مفہوم کوئی نہیں جانتا تھا اس نے محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین کو حیرت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا کیونکہ ان تحریر کردہ ناموں میں ایک نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جبکہ باقی چار نام کس کے تھے اور اس کندہ کی گئی تحریر کا مطلب کیا تھا کوئی نہیں جانتا آخر کار چینی اور روسی ماہرین بڑی تگو دو کے بعد ان ناموں اور اس تحریر کا مطلب جاننے میں کامیاب ہو گئے اور جب ان ناموں اور اس تحریر کے مطلب کو انگلی زبان میں شائع کیا گیا تو تمام دنیا حیران رہ گئی اور ماسکو کے اجائب گھر میں رکھی گئی اس تختی کو دیکھنے کے لیے تمام دنیا کے سیاہ امڈ آئے کیونکہ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ ان ناموں اور اس حیران کن تحریر کو اس حیرت انگیز جگہ پر لانے کا مقصد کیا تھا اگر آپ بھی اس حیرت انگیز جگہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جہاں یہ کندہ کی گئی تختی لگائی گئی اور ان ناموں اور تحریر کے پیچھے چھپے حقائق سے آشنا ہونا چاہتے ہیں تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا پیارے دوستو میک میں آثار قدیمہ کے مائرین خدائی کر رہے تھے یہ روس کا علاقہ وادی کاف تھا خدائی جاری تھی اسی دوران زمین کی گہرائی میں لکڑی کے بوسیدہ ٹکڑے دیکھے گئے تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ ٹکڑے کشتی نو کے تھے کشتی نو کے یہ ٹکڑے پانچ ہزار سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک سالم حالت میں ماجرد تھے میک میں آثار قدیمہ کے مائرین نے ان ٹکڑوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا مسلسل دو سال خدائی اور تحقیقات جاری رکھی گئی تاکہ اس کشتی کے باقی حصوں کو دریافت کیا جائے اسی دوران میک میں آثار قدیمہ کے مائرین کو ایک تختی ملی جو کہ لوگ کی شکل میں بنائے گئی تھی اور اس پر ہتیلی کی طرح کا ایک نشان کندہ کیا گیا تھا اور اس نشان پر مختلف نام تحریر کیے گئے تھے اس پر چند چھوٹی سطریں پرانی اور انجان تحریر میں سبت تھی یہ تختی چودہ انچ لمبی اور دس انچ اوڑی تھی انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرے تمام لکڑی کے ٹکڑے بوسیدہ اور خستہ حال ہو چکے تھے جبکہ یہ تختی صحیح سالم حالت میں موجود تھی اب بھی یہ تختی ماسکوں کے اجائب گھر میں محفوظ ہے اور ملکی اور غیر ملکی سیاہ ایک بڑی تعداد میں اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس تختی پر سبت شدہ تحریر کے کیا مانی ہیں اور اس ہتھیلی کے نشان پر کندہ کیے گئے نام کس کے ہیں حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں ایسی تحریر شدہ تختی لگانے کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے روس کی حکومت نے سات افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی اس میں ماہرین تاریخ، خدشناس استاد اور روس اور چین کے زبان دان شامل تھے اس تختی پر ان عراقین نے آٹھ ماہ تک تحقیق کی اور اپنی رپورٹ شاہ کی جس کے مطابق یہ تختی حضرت نو کی کشتی کے ملنے والے دیگر حصوں میں سے ایک تھی یہ اتنی پرانی تھی جتنی کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ ابھی تک اس قدر سالم حالت میں موجود تھی کہ اس پر کندہ کی ہوئے نام اور تحریر بہ آسانی پڑی جا سکتی تھی ناظرین یہ تحریر سامی زبان میں تھی جس سے ام اللغات کہا جاتا ہے تحقیقات اور مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ لکڑی کا یہ بلاغ غالباً حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں عظیم سہلاب کے دوران تحفظ کے لیے رکھا گیا تھا سامی زبان میں ان تراشی ہوئے خطوت کا ایک ماہر نے انگریزی میں ترجمہ کیا یہ مسٹر این اف میکس منچسٹر یونیورسٹی میں قدیم زبانوں کے پروفیسر تھے انہوں نے اپنی رپورٹ میں اس کا ترجمہ لکھا اے میرے خدا میرے مددگار تیری مہربانی اور رحمت میری مدد کر اور ان مقدسوں کی خاطر نام محمد، ایلیہ، شاپر، شیپر اور فاطمہ جو عظیم اور بابرکت ہیں کائنات ان کی خاطر موجود ہیں صرف آپ ہی کر سکتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا پیارے ساتھیوں آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لکھے گئے یہ تین نام ایلیہ، شاپر، شیپر کس کے نام ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایلیہ سامی زبان میں علی کو کہتے ہیں جبکہ دوسرے دو ناموں کا مطلب حسن اور حسین ہے جیسا کہ اس تحریر کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں اس تحریر کی گئی تختی کو لگانے کا مقصد محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور حفاظت کو حاصل کرنا تھا دوسرے آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبوب اور پسندیدت ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے محبوب اہل بیعت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے کر اس کشتی کی حفاظت اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی انعایات اور رحمتوں کی دعا کرنا تھا اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور انبیاء مابوس فرمائے جنہوں نے اللہ کی وعدنیت اور احکامات لوگوں تک پہنچائے ان پیغمبروں اور انبیاء نے اللہ کی جانب سے ملنے والے احکامات اور تعلیمات کو دنیا میں بسنے والے لوگوں تک پہنچایا اور خدا رب زلجلال کی عبادت کا درست دیا دنیا میں بھیجے جانے والے انبیاء کی طویل داستان ہے جنہوں نے لوگوں کو سرات مستقیم پر لانے کی ان تھک جدوجہد کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوششیں کی حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم کی نویں یا دسویں پوش سے ہے جبکہ شجر نصب کے حساب سے آپ حضرت عدریس علیہ السلام کے پڑپوتے بھی ہیں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو حسن عقائد اور اصلاح عامال کی طرف نو سو سال تک راگب کیا جن میں سے صرف اسی لوگ ایمان لائے دوستو محققین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رافدین میں تبلیغ کی کیونکہ اس علاقے میں آپ کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں جبکہ اس شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے اس کے احوال حضرت نوح سے ملتے ہیں اسی طرح طوفان نوح کے آنے کے واقعے کی طرز پر اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات آج بھی موجود ہیں اسی بنیاد پر مورخین نے بلاد الرافدین کو حضرت نوح کا مسکن قرار دیا جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا جو انہوں نے تیار کی اور طوفان میں وہی کشتی اہل حق کو محفوظ رکھنے میں کام آئی جبکہ دنیا کے جو لوگ بھی آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے وہ تباہ ہو گئے دوستو چینی مہارین کا کہنا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی نوح علیہ السلام کے استعمال میں رہنے والی کشتی ہے جو انہوں نے چار ہزار آٹھ سو سال قبل مسیح اللہ کی حکم سے بنائی تھی مشہور جریدے کرسچین سائنس مانیٹر کے مہارین کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات کوئے ارادت سے ملی ہیں یہ ایک چوٹی ہے جس کی اونچائی چودہ ہزار فٹ بلند ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تین سو گز لمبی پچاس گز چوڑی اور تیس گز اونچی تھی جو آٹھ ماہ آٹھ دن تک پانی پر تیرتی رہی اور دس محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری اور پھر آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نیچے اترے مسلم محققین کے مطابق کشتی کے رکنے کا مقام جودی پہاڑ تھا جو کوئے ارادت کا ایسا ہے یہ علاقہ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے اس کشتی کی تین منزلیں ہیں جو کئی میٹر برف کے نیچے دبی رہی محرخین کے یہ بھی کہنا ہے کہ جب پانی کم ہوا تو حضرت نوح نے خسران شہر آباد فرمایا اور مسجد تعمیر کی جسے سمانین کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت نوح کا مزار مبارک لبنان میں واگے ہیں جی تو معزز دوستو آپ دوستوں کی ارائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان